سوری شرینہ اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سوری شرینہ کے ساتھ وہ کیا نائنصافی ہوئی تھی جس کی وجہ سے محض 33 سال کی عمر میں ہی انہیں انتراشتریے کرکٹ سے سنیاس لینا پڑا تھا تو پہلے تو بات کرتے ہیں سوری شرینہ کی کچھ ایسے ریکارڈز کی جو بہت خاص ہیں سوری شرینہ کے لیے بھی اور کرکٹ کے لحاظ سے بھی سوری شرینہ نے 226 ونڈے اتھٹر تی ٹونٹی اور اٹھارہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور ونڈے پوری انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کے چھے شتک ہیں اور 48 ارد شتک ان کے نام ہیں اگر بات کریں ان کے کچھ خاص ریکارڈز کی تو وہ ریکارڈ ہے ایک ساتھ مطلب ہر فارمیٹ میں شتک جڑنے کا اس کے علاوہ بھی کئی سارے ان کے نام ریکارڈز ہیں جیسے کی 2010 میں جب رینہ نے ایک بڑے کارنامے کو انجام دیا تھا وہ کارنامہ تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف ورلڈ ٹی ٹونٹی مقابلے میں شتک ٹھوکنا اور نمبر تین پر بلے بازی کرتے ہوئے ٹی ٹونٹی شتک ٹھوکنے والے وہ پہلے بلے باز بنے تھے اس کے علاوہ بھارت کے وہ پہلے ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ میچ ونڈے میچ اور ٹی ٹونٹی تینوں فارمیٹ میں شتک ٹھوکنے کا کارنامہ کیا ہے اس کے علاوہ ٹی ٹونٹی میں چھ ہزار اور آٹھ ہزار ان بنانے کا کارنامہ بھی سوریش رینہ کے نام ہے اور یہ کارنامہ انہوں نے چینے سوپر کنگز گجرات لائنس ٹیم انڈیا اور ترپردیش کے لیے کھیلتے ہوئے انجام دیا ہے اس کے علاوہ وہ اکلوتے بھارتی ایسے کرکٹر ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی شتک ٹھوکا ہے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنے خاص پلیئر تھے اور تیتیس سال کی عمر میں صرف اور صرف تیتیس سال کی عمر میں انہیں سنیاز کیوں لینا پڑا پھر یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ابھی تو وہ کھیل سکتے تھے ان میں وہ دم ابھی بھی نظر آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا دراصل دوہزار اٹھارہ کے بعد سے ہی وہ ٹیم سے باہر چل رہے تھے اور اچانک سے ہم نے دیکھا کہ جز دن مہینری سنگھ دھونی نے اپنے سنیاز کا اعلان کیا سرے شانہ علاقی کھیلنا چاہتے تھے پھر خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سرے شانہ نے خود ایک انٹرویو میں خلاصہ کیا تھا کہ انہیں بینہ کوئی وجہ بتائے گئے ٹیم سے باہر کر دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں انہیں ٹیم سے باہر کیا گیا تھا اور تب سے وہ پیم انڈیا میں جگہ نہیں بنا پائے تھے دوہزار انیس کے ورڈ کپ میں بھی ان کو جگہ نہیں دی گئی تھی نہ جانے کیوں اچھا کاسا کھیل رہے تھے لیکن کوئی بڑی خاص وجہ انہیں بتائی نہیں گئی اور ٹیم سے انہیں اچانک سے باہر کر دیا کہ آیا اتنا مہان پلیئر اتنا جس نے ٹیم انڈیا کو میچز جتائے ہیں آپ ایسے تو اسے باہر نہیں کر سکتے خیر سرے شانہ کے دل کا یہ درد ان کے انٹرویو میں سامنے آیا تھا جو آپ کے لئے جاننا بڑا ضروری ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ چین کرتاؤں کے خلاف نرازگی جتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سمسیا کو مو پر بتاتے نہیں ہیں مجھے دوہزار اٹھارہ کے بعد سے کھلایا نہیں لیکن مجھے آج تک بتایا نہیں کہ آخرکار آپ کو کیوں ٹیم سے باہر کیا گیا اور اس کے بعد پھر رہنا نے بھی شاید امید چھوڑ دی تھی کیونکہ دھونی نے بھی سنیاس لے لیا پھر رہنا نے کہا کہ آپ شاید امید نہیں ہیں سنیاس لے نہ زیادہ بہتر ہوگا تو یہ جو نائنصافی ہوئی تھے نا ان کے خلاف اسی وجہ سے انہوں نے 33 سال کی محس عمر میں ہی سنیاس لے لیا یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو آپ کو جاننا بڑا ضروری تھا آج جن دن ہے سورش رہنا کا تو ان کو وشک کیجئے آپ بتائیے کہ رہنا کی کچھ ایسی خاص بات جو آپ کو بہت پسند ہو آج جسے آپ یاد کرنا چاہیں جن دن کے موقع پر ضرور کومنٹ کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ساتھیں ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نمسکار